اس اونٹنی کا معمول یہ تھا کہ ایک دن یہ پانی پیتی تو اس آبادی کا سارا پانی پی جاتی ہے حکم تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیے گی اس دن آبادی کے لوگ پانی نہیں پییں گی دوسرے دن یہ اونٹنی پانی نہ پیتی تو جب اونٹنی کی باری ہوتی تو اس وقت درندے پرندے کوئی بھی اس پانی میں مو نہ ڈالتے لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اتنا دودھ دیتی کہ وہ دودھ پورے قبیلے کے لئے کافی ہوتا لیکن پھر بھی یہ اس اونٹنی کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ تو ہمارا پانی پی جاتی ہے فاقروہا پس انہوں نے اس اونٹنی کو زباہ کر دیا اب چونکہ یہ اونٹنی بہت اوچھی تھی پہاڑوں جتنی تھی تو اب یہ ڈائریک زباہ تو نہ کر سکتے تھے تو پہلے انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹیں پھر وہ زمین پہ گر گئی تو انہوں نے اس کے بعد اسے زباہ کیا فقالا پس فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے تمتعو تم فائدہ اٹھا لو فی دارکم اپنے گھروں میں سلاسطہ ایام تین دن بدھ کے دن انہوں نے اونٹنی کو زباہ کیا صبح کے وقت فرمائیے بدھ کا دن پھر جمعہ رات کا دن پھر جمعہ کا دن بدھ جمعہ رات اور جمعہ کہ تین دن تم آرام سے گزار لو اس کے بعد تم پر عذاب آئے گا تو بدھ کے دن ان کے چہرے پی لے پڑ گئے جمعہ رات کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے اور جمعہ کے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے سلاسطہ ایام تین دن ذالک وعد غیر مقذوب یہ سچا وعدہ ہے یہ جھوٹا وعدہ نہیں ہے سچا وعدہ ہے فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّئِنَا صَالِحًا پھر جب ہمارا حکم آیا عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو ہم نے نجات دی وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اور جو آپ کے ساتھ مومنین تھے انہیں بھی ہم نے نجات دی اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ نے ان پر کرم فرمایا اور اپنی رحمت سے انہیں نجات عطا فرمائی وَمِنْ خِزْجِ يَوْمِ اِذْنَ اور انہیں اس دن کی رسوائی سے بچا لیا کہ جس قوم پر عذاب آیا عذاب بھی آیا اور وہ رسوہ بھی ہوئی تو مسلمانوں کو رسوہ اسے بچایا عذاب سے بچایا اِنَّ غَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزِ لِشَكْتَ آپ کا رب وہی قوی ہے وہی غالب ہے سب سے طاقتور وہی ہے اور جس میں جو طاقت ہے وہ بھی اذن اللہ ہے اس سے مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہیں موسیقی